موسیقی 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 شاریرک, مانسک اور ساماجک تینوں سطروں پر سوست ہونا ہی سمپون سوستیں مانا جاتا ہے اس سال کرونا مہاماری سے جوج رہی پوری دنیا 72 وشو سوست دیوست منانے جا رہی ہے ایسے میں اس دیوست کا مہت وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آج کے کچھ ہی ہوا تو آئیے جانتے ہیں ان سے ان کی رائے آپ کا نام آستہ تو آستہ آپ سے ہم جانتے ہیں کہ سوست کیا ہے میرے لئے سوست ہے اچھا خانپان اور ویعیام اسی سے میں اپنے آپ کو سوست رکھتی ہوں آپ کا نام ببلی تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ سوست کیوں رہنا چاہتی ہیں اگر ہم سوست نہیں رہیں گے تو ہمارے کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں کچھ بھی کرنا ہو تو ہمیں سوست رہنا چاہیے اور سوست رہنے کے لئے ہمیں ایکسسائز کرنے چاہیے اور اچھا خانپان کھانا چاہیے آگے ہم بات کرتے ہیں اپنی سیوگی مہک کے ساتھ تو سب سے پہلے میں آپ کا نام جاننا چاہوں گی خوشبو تو خوشبو آپ کو ورلڈ ہیلتھ لے کے بارے میں کیا جانکاری ہے 1948 میں آج کے دن ہی ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کی ستھاپنا ہوئی تھی تو اسی کے اتصاب میں آج کا دن جو ہے منایا جاتا ہے ورلڈ ہیلتھ کے روپ میں تو ورلڈ ہیلتھ دے جو سات اپریل کو ہر ورش منایا جاتا ہے آپ ایسا ایک خاص کیا کرتی ہیں اس دن پر ویسے میرے مطابق تو ہمیں اپنے سوست رہنے ہمیشہ ہی رکھنا چاہیے ہر روز رکھنا چاہیے اس کے لئے کوئی خاص دن نہیں ہونا چاہیے تو میرے خیال ہوں سے کہ ہمیں روز اپنے شارعرک روپ سے سوست رہنے کے لئے ایکسرسائز کرنی چاہیے مانسک روپ سے انسان کو خوش رہنا چاہیے آپ اپنا نام پلیز بتائیے دیوانشی دیوانشی آپ کے حساب سے ورلڈ ہیلتھ دے جو ہم ہر ورش بنا رہے ہیں اس کی جانکاری لوگوں تک اور زیادہ کیسے پہنچائی جا سکتی ہے سب سے بڑی بات تو ورلڈ ہیلڈے جو ہم مناتے ہیں ہر سال وہی ایک مادھیم ہے لوگوں تک یہ پہنچانے کا کہ آپ کو اپنے ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے یہی مین ریزن ہے ورلڈ ہیلڈے منانے کا اور دوسری بات جہاں تک بات رہی لوگوں تک یہ بات سمجھانے کی کہ ہم اپنے ہیلتھ کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں تو اس کے ویسے تو بہت سر طریقے ہیں جیسا کہ ابھی آپ بھی کر رہی ہیں ہم لوگوں سے جڑ رہی ہیں ہم لوگ کے ہمارے اپینینز جان رہی ہیں جب یوت آگے بڑھے گا وہ آگے کام کرے گا تو سب لوگ کو پتہ لگے گا آگے بڑھتے ہیں پیوش کے ساتھ آپ کا نام صوفیا صوفیا آج ورلڈ ہیلتھ ڈے ہے تو آپ یوگا مہتو بتائیے یوگا کا مہتو ہمارے زندگی میں بہت زیادہ ہے جیسے وہ ہمارے مانسک سنتولن کو بھی بہت صحیح رکھتا ہے انگزائیٹی ڈپریشن وغیرہ چیزوں سے بھی ہمیں بچاتا ہے اور ہمیں اس میں یوگا کے ساتھ ساتھ ہمیں ہری سبزیوں کا بھی پالن کرنا چاہیے جیسے اچھا کھان پان وغیرہ تو ہمیں کھانے میں کیا کھانا چاہیے آپ یہ بتائیے دیکھئے کھانا ایک انڈیویجیل ٹرم ہو گیا اگر آپ بات کریں گے کہ کھانے کے لیے تو جو میں کھاتی ہوں اور وہ میرے صحت کو سوٹ کرتا ہے اور وہ شاید وہ کسی اور کو سوٹ نہ کریں تو کھانا ہمیں چوز کرتے سمیں سوچتے سمیں کہ ہم کیا کھائیں تو ہمیں اپنے شریر کے بارے میں سوچنا چاہیے جو ہمارے شریر کے لیے اچھا ہو تو ہم جوڑتے ہیں اپنی سیوگی مہک کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ سے آپ کا نام جاننا چاہوں گی نپر نپر جیسا آپ جانتی ہیں کہ پچھلے دو تین سالوں سے ہم کرونا سے جوج رہے ہیں ہم نے کرونا سے پہلے اپنا دھیان رکھنا بلکل چھوڑ دیا تھا کھانا نہ سمیں سے کھانا سمیں سے ایکسرسائز نہ کرنا کرونا آتے ہی ہم لوگوں نے اپنا دھیان رکھنا شروع کر دیا اپنی صحت پہ بہت زیادہ دھیان دینا شروع کر دیا ایسا آپ نے کیا کرا جو آپ کرونا سمیں میں اپنے آپ کو سوست رکھ پائیں دیکھیں کرونا سے پہلے تو میں بھی بہت لا پرواتی اپنی سوست کو لے کر کافی جنگ فوڈ مجھے پسند تھا تو میں روز کچھ نہ کچھ باہر سے کھا لیتی تھی جس کی وجہ سے میری سوست ٹھیک نہیں رہتی تھی لیکن کورونا آنے کے بعد میں بہت زیادہ اپنی کیر کرنے لگ گئی ہوں کیونکہ جیسے لوگوں کو ڈر تھا کورونا کا ویسی ہی مجھے بھی تھا اور کورونا آنے کے بعد میں کافی زیادہ اپنا دھیان رکھنے لگ گئی ہوں چاہے وہ سوست ہو یا پھر چاہے میرا کھان پان ہو ہر چیز میں دھیان دینا لگ گئی ہوں اور میرے خیال سے یہ ہر کسی کے لئے ضروری بھی ہے کیونکہ آج کے سمیہ میں کوئی بھی ہر کوئی اپنے کام میں لگا رہتا ہے کوئی بھی اپنے سواث پر پوری طرح سے دھیان نہیں دے پاتا تو شاید کورونا کی آنے کی وجہ سے ہم لوگ اپنے سواث پر زیادہ دھیان دینے لگے جو کہ بہت صحیح ہے میں آپ سے آپ کا نام جاننا چاہوں گی اسی کا جیسے ہم نے ابھی سنا نپور نے کہا لوگوں نے اپنے اوپر دھیان دینا چھوڑ دیا ہم اپنی ہیلتھ کو لے کے کافی لا پرواہ ہو گئے تھے تو آپ جنتہ تک ایسا کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ وہ اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھے اور کیسے مجھے لگتا ہے کہ جنتہ کو ویجیٹیبلز کھانی چاہیے فروٹ کھانے چاہیے ہری اری سبزیاں کھانی چاہیے جس سے جنگ پھوٹ نہیں کھانا چاہیے جس سے ان کی ہیلتھ بہت زیادہ مینٹین رہے اور آگے بڑھتے ہیں میرے سہیوگی پیوش کے ساتھ تو جیسا کہ آج ورلڈ ہیلتھ ڈے ہے تو جس پرکار ہم سب اپنی فیزیکل ہیلتھ کو دھیان میں رکھتے ہیں تو کیا ہم اپنے مینٹل ہیلتھ کو دھیان میں رکھتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے لیے ہم لوگ صبح صبح ایکسرائز کر سکتے ہیں اور میریٹیشن کر سکتے ہیں اور اپنے کھان پان کے سواس کے لیے اچھا کر سکتے ہیں تو یہ بتائیے آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو کیسے صحیح رکھتے ہیں میں اپنی مینٹل ہیلتھ کو میں ٹائم سے کھانا پینا سونا اور اپنے ڈیلی روٹین میں ایکسرائز کرنا جس سے میری مینٹل جو ہیلتھ ہے وہ ٹھیک رہے اور فریش رہے تو جانتے ہیں میک سے سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے جی میرے نام کنال ہے کنال جیسا آپ نے سنا کہ ہم ابھی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ یعنی ہمارا مانسک سواست مانسک سواست کو اپنی طرف سے آپ کیا ایسا کرتے ہیں کیا ایسا اپنا دھیان رکھتے ہیں کہ آپ کا مینٹل ہیلتھ ہمیشہ اچھا رہے جی میں گانے سنتا ہوں ایکسرائز کرتا ہوں اچھا کھانا کھاتا ہوں اور زیادہ سارا خوش رہنے کی کوشش کرتا ہوں جس سے میرا مانسک تناؤ دور رہے اور اپنے کام کو سمجھ پورا کر کے زیادہ سارا خود کو آرام دینے کی کوشش کرتا ہوں تو جیسا آپ نے دیکھا اس ورلڈ ہیلتھ ڈے پہ ہم لوگوں سے جڑے ہم نے ان سے بات کری ان سے ان کے وچار جانے ہر کسی کے لئے ورلڈ ہیلتھ ڈے پہ مہتوہ الگ الگ ہوتا ہے اپنے سواست کا چاہے وہ فیزیکل ہیلتھ ہو چاہے وہ مینٹل ہیلتھ ہو تو اس ورلڈ ہیلتھ ڈے پہ میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ سواست رہے خوش رہے اور کھاتے پیتے رہے دھنیوات